اسلام علیکم میرا نام شہروس علیم ہے میں مسلم کالج میں داخلے لینے آیا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مسلم کالج میں کن گروپس میں داخلہ دیا جا رہا ہے جی والیکم سلام مسلم کالج جو ہے انٹرمیڈیئٹ کے تمام کمبینیشنز کے اندر ایڈمیشن آفر کرتا ہے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آپ کہلیں کہ بی ڈی ایم کرنا چاہتے ہیں آپ ڈینٹس بننا چاہتے ہیں میڈیکل کے کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کا پری میڈیکل کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہوتا ہے الحمدللہ مسلم کالج پری میڈیکل کے اندر ایڈمیشنز آفر کرتا ہے اسی طرح اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں الیکٹریکل، میکنیکل، سیوال، میگا ٹونکس اور الیکٹونس کسی بھی انجینئنگ کی برانچ میں جانا چاہتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انجینئنگ بیک گراؤنڈ ہونا اس کے لئے ضروری تو نہیں ہم کہیں کیونکہ اب تو گورنمنٹ نے لا چینج کیا ہے پری میڈیکل کے بچے بھی وہاں جا سکتے ہیں بٹ اس کا نالج جو ہے وہ آپ کو ہلفل ہوتا ہے تو پری انجینئنگ کا جو دپارٹمنٹ ہے وہ بھی الحمدللہ مسلم کالج میں موجود ہے پلس اگر آپ جو ہے کومرس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آگے اپنی سٹیڈیز کو کنٹینو کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کی جو کہلے کفائش ہے کہ آپ سی اے کی طرف جانا چاہتے ہیں آئی سی ایم میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بزنس سٹیڈیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے جو آپ کا انٹرمیڈیٹ کے اندر ہے آئیکام کا دپارٹمنٹ یا آئیکام کے جو سبجیکٹس ہیں اس کے لئے بھی الحمدللہ مسلم کالج اوفر کرتا ہے پلس جو آج کل ہر شخص کی اے کے لئے کے خوائش ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کو بہتر کرے اور اس کے لئے کمپیوٹر سب سے ضروری چیز ہے آپ اچھے ڈاکٹر ہیں آپ اچھے انجینئر ہیں اگر آپ کو کمپیوٹر آتا ہے آپ کو کمپیوٹر کی سکل ہیں تو آپ اپنی پرفارمنس جو اسے انکریز کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے سب سے زیادہ جو سکوپ نظر آ رہا ہے وہ کمپیوٹر سائنس کا ہی ہے الحمدللہ مسلم کالج جو ہے وہ پانچ کمبینیشن ہیں کمپیوٹر سائنس کے جن کے اندر ایڈمیشن آفر کرتا ہے آپ فیزکس میت کمپیوٹر نمبر نہیں لے رہے جن کے نمبر ایوری چاہ رہے ہوتے ہیں بٹ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لائف کیسٹر ہو جائے وہ ایک اچھا پرفارمن کرسکیں یا کہلیں کہ اپنا لائف سینڈر جو ہے وہ اچھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے فی آئی ٹی کی جو فیلڈ ہے یہ سب سے بیسٹ اپشن ہوتے ہیں کہ زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کو فیزکس تنگ کر رہی ہے آپ کو کمیسٹی کے اندر جو ہے پرابلمز آ رہی ہیں آپ کو بھائی آلو جی متمیٹکس ہی سمجھ آ رہی تو کمپیوٹر تو سب کو سمجھ آ رہا کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ کہلیں کہ نیچر میں نا کمپیوٹر رسہ ہوا ہے ہم چھوٹے سے بچے کو دے نا ایک موبائل فون اور آدھے گھنٹے بعد دیکھیں اس کے اندر وہ گیم بھی چلا رہا اس کو سارے فنکشنز بھی پتا ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ایشیانز ہیں نا کمپیوٹر یا پروگرامنگ کے اندر ہمارے مائنڈز ویسے بہت زیادہ چلتے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فریلانسنگ کے اندر ہم لوگ دنیا میں ایک بڑی جلدی اپنا کہلے کے نام بنا چکے ہیں اور کمپیوٹر ویلی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایشیا جو ہے کوئی سی سے پیچھے نہیں ہے تو اگر آپ کمپیوٹر فیلز میں جانا چاہ رہے ہیں آپ اگر کمپیوٹر سینس کے ساتھ اپنا سٹڈی کنٹینیو کرنا چاہ رہے تو اس حوالے سے بھی مسلم کاللج کی سرویسز موجود ہیں مزید والو بات کے لیے آپ ہمارا آفیس ویزٹ کیجئے آفیس ورکنگ ٹائم کے اندر ایکٹیو ہوتا ہے اور آپ فرائن کے اندر آپ ہمارے فون نمبرز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں جی تینکیو